موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول العالمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین عام آباد ناظرین آئی پلس دینے ہلپلائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشی کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیجنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ویڈیو میں یا آوڈیو میں یا لکھ کر تحریری شکل میں یاد رکھیں کہ آپ کو اس نمبر پر کال نہیں کرنی ہے بلکہ آپ کو اس نمبر پر صرف اپنا سوال میسج کرنا ہے اس نمبر پر وارساب موجود ہے اور اسی وارساب پر آپ کو اپنا سوال بھیجنا ہے آپ چاہیں تو ویڈیو میں ریکارڈ کر کے اپنا سوال بھیجیں یا آوڈیو میں ریکارڈ کر کے اپنا سوال بھیجیں یا لکھ کر اپنا سوال بھیجیں یاد رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہونا چاہیے کم سے کم الفاظ میں ہونا چاہیے اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہونا چاہیے اس کے جواب کی واقعیتاً کسی کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم پکائیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سوالات کی جو فیرست ہے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ویڈیو میں سوال ہے اس کو دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ شیخ امیدہ انشاءاللہ با خیر ہوں گے شیخ میرا ایک سوال ہے کہ ہمارے دوست ایک دکان میں دکندار کو پانچ لاکھ روپے دیئے ہیں اور اس پانچ لاکھ روپے دینے کی وجہ سے وہ اس پر اتفاق کیے ہیں کہ ہر مہینے میں ہمیں اتنا پیسہ چاہیے تو سولہ ہزار روپے دے رہا تھا ہر مہینے میں تو انہوں نے کہا کہ وقت سے ٹائم سے نہیں دیتے ہو تو چلو دو ہزار اور چھوڑ دے رہے ہیں چودہ ہزار ہر مہینے مجھے دیا کرو لیکن ہم نے کہا کہ یہ بلکل سودھ ہے اس لیے کہ آپ نے بیجنس کے طور پر دیئے ہیں تو بیجنس ایسا ہوتا ہے کہ نافع اور نقصان دونوں دونوں کو سریخ ہونا پڑتا یعنی فائدہ ہوا دونوں لوگ لیں گے اور نقصان ہوا تو دونوں لوگ نقصان اٹھائیں گے لیکن انہوں نے کہا کہ ہم تو تھوڑا ہی لیتے ہیں ہم نے کہا کہ اگر پانچ لاکھ روپے دیئے ہو اگر ایک ہجار روپے پہ بھی اتفاق ہو جائے کہ اس کے بدلے مجھے ایک ہجار روپے چاہیے ہر مہینہ تو بھی وہ سود ہوگا لیکن اگر تجارت کے طور پہ چلنا آئے تو جتنا فائدہ ہوگا اتنا ہی آپ کو دیں گے اس میں جو ہے اتفاق نہیں کیا جائے گا کہ ہمیں اتنا پیسہ چھئے لیکن وہ ہمارے دوست وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے سوڑی سے اس کے بارے میں آپ کتاب و سنت کے مطابق ویڈیو ڈال دیں ہمارے پورٹ صاحب میں جزاک اللہ خیر تاکہ ان کا اصلاح ہو جائے یہ ہمارے ایک بھائی صاحبے انہوں نے اپنا سوال بھیجا ہے اور یہ جواب کہہ رہے ہیں کہ وارساپ پر بھیج دیں تو دیکھیں میرے بھائی یہ جو نمبر ہے اس پہ خاص وارساپ پہ ریپلائی نہیں کیا جاتا ہے بلکہ یہ نمبر اس لئے ہے کہ آپ اس پہ جو میسیس بھیجیں گے جو سوال بھیجیں گے ان سوالات کے جوابات ٹی وی پر آپ کے سامنے دیے جائیں گے تو یہ چیز اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ نمبر ایسا نہیں کہ پرسنل آپ کو جواب دیا جائے گا یہ نمبر ایسا ہے کہ جب بھی آپ کوئی سوال کریں گے تو ٹی وی پہ اس کا جواب پیش کیا جائے گا آپ نے اپنے کسی دوست کا واقعہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہیں پیسہ لگایا ہے اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے بیزنس کے لیے تجارت کے لیے لگایا ہے لیکن جس دکان پہ یا جس صاحب کے ساتھ لگایا ہے وہاں پہ یہ شرط رکھی ہے کہ وہ ان کو مہینہ سولہ ہزار دیں گے اور سولہ ہزار نہیں دے سکتے تو چودہ ہزار دیں آپ نے ان کو ٹوکا کہ یہ تو تجارت نہیں ہے تجارت میں آدمی نفع نقصان دونوں میں شریک ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت معمولی رقم ہے جو میں طلب کرتا ہوں اس پر آپ نے سمجھایا کہ کتنا بھی معمولی ہو لیکن آپ تجارت میں شریک نہیں ہیں صرف نفع لینا چاہتے ہیں وہ بھی فکس کر کے تو یہ سودھ ہے تو دیکھیں آپ نے ان کو جو جواب دیا ہے یہ بالکل درست جواب ہے کہ وہ یہاں پہ تجارت میں شریک نہیں ہے انہوں نے پیسہ دیا ہے قرض انہوں نے پیسہ دیا ہے اور اس پیسے کے بدلے میں ہر مہینے چاہتے ہیں کہ ہم کو اتنا دیا جائے تو یہ ایک سودھی شکل ہے کہ آپ تجارت نہیں کر رہے اس کو تجارت نہیں بولتے ہیں آپ تجارت نہیں کر رہے ہیں آپ نے تو فکس کر دیا کہ اتنا پیسہ دینا ہے اب سامنے والے کو چاہے نفع ہو چاہے نقصان ہو آپ کو اس سے لینے دینا نہیں آپ کو بس نفع چاہیے تو یہ خالص سودی معاملہ ہے اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں کیونکہ یہ تجارت ہے ہی نہیں تجارت کیوں نہیں ہے اس لئے کہ آپ نفع اور نقصان میں شریک نہیں ہیں اگر آپ تاجر بنیں گے اس کی مثال چھوڑیئے اگر آپ خود تیارت کر رہے ہیں تو کیا اس بات کی گیارنٹی ہے کہ آپ کا ہمیشہ نفع ہوگا ہو سکتا ہے کہ آپ کا پیسہ ڈوب جائے آپ کا نقصان ہو جائے تو جس طرح سے آپ سے تیارت کرتی ہوئے پیسہ ڈوب سکتا ہے سامنے والے سے بھی ڈوب سکتا ہے تو جب پیسہ ڈوب جائے گا اور آپ تیارت کر رہے ہیں تو پھر اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا وہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا تو ایسے اگر آپ نے کسی کو پیسہ دیا ہے تیارت میں لگانے کے لئے تو آپ کو نفع نقصان دونوں میں شریک ہونا پڑے گا لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نفع میں شریک رہوں گا نقصان میں شریک نہیں رہوں گا تو یہ سود ہو جائے گا گویا کہ آپ نے اس کو جو پیسہ دیا وہ بطور قرض دیا ہے اور سود کہتے ہی اسی کو ہیں کہ ہر وہ قرض جو نفع حاصل کرنے کے لئے دیا جائے تو وہ سود ہے تو یہ جو آپ نے قرض دیا ہے آپ چونکہ تیارت نہیں کر رہے ہیں آپ نے ایسے دے رکھا ہے اور آپ کو فکس نفع چاہیے تو یہ سودی طریقہ ہے اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے اور یہ جو بھی آپ کے دوست ہیں ان کو پہلی فرصت میں اس سے باز آ جانا چاہیے ان کے سامنے دو راستہ یا تو اپنا پیسہ لے لیں یا معاملہ ختم کر دیں یا سامنے والے سے کہہ دیں کہ ہم آج سے آپ کے نفع نقصان دونوں میں شریک ہیں اور اس حساب سے آپ تیہ کر سکتے ہیں کہ نفع میں کتنا پرسن آپ کا ہوگا تو آپ نفع میں شریک ہو سکتے ہیں اور نقصان میں بھی آپ شریک رہیں گے لیکن آپ متعین نہیں کر سکتے ہیں کہ اتنا پیسہ آپ کو چاہیے ایسا آپ نے متعین کیا تو یہ سود ہو جائے گا اور میں دیکھیں آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم میں بھوپال مدھی بردیش سے بات کر رہا ہوں جی میرا جو کوشن ہے وہ ایک ایمیجنری سیچویشن ہے سپوز کیا جائے کہ ایک میریج ہوتی ہے اور اس میریج میں ایک دو سال وہ میریج چلتی ہے دو سال بعد ہزبن کا انتخال ہو جاتا ہے اور اس میریج سے لیڈی کو یعنی وائف کو ایک بیبی ہوتا ہے اب کچھ وقت بعد اتت جب وہ اور ہو جاتی ہے تو جو لیڈی رہتی ہے وہ سیکنڈ میریج کر لیتی ہے اور وہ جو شخص رہتا جس سے وہ سیکنڈ میریج کرتی ہے اس کے لیے یہ فرسٹ میریج رہتی ہے یعنی کہ یہ فرسٹ وائف رہتی ہے اس سے بھی اس کی بیویز ہو جاتے ہیں اب جو ہے میں میرا ڈاؤٹ یہ ہے کہ اب ڈی آف ججمنٹ پہ آ جاتے ہیں اور کنڈیشن یہ ہے کہ تینوں اب جنت میں داخل ہو گئے ہیں وہ اس کا لیڈی کا فرسٹ ہزبینڈ بھی اور سیکنڈ ہزبینڈ بھی تو اب وہ لیڈی کیا دونوں کی بیوی کہلائے گی یا پھر وہ کس کے ساتھ رہے گی تو یہ میرا ڈاؤٹ ہے زراب یا اسے علاو کیا جائے گا کہ وہ جسے چاہے جوس کر سکتی ہے یہ میرا ڈاؤٹ ہے زراب کیلئے کر دیں جزاک اللہ خیر یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں بھوپال مدھ پردش سے سوال کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایک عورت کی اگر دو بار شادی ہوتی ہے اور پہلی بار کسی شخص سے شادی ہوتی ہے اور وہاں پہ طلاق یا خولہ نہیں ہوتا ہے اور شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے یعنی نکاح برقرار رہتے ہوئے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اور ان کے بچے بھی ہوتے ہیں اس شوہر سے پھر یہ عورت پہلے شوہر کے انتقال کے بعد دوبارہ شادی کرتی ہے اس سے بھی بچے ہوتے ہیں تو اب یہ جو سب کے سب لوگ اگر جنتی ہو گئے جنت میں چلے گئے تو اس عورت نے چونکہ دو شادی کی ہے دنیا میں اور دو شادی اس طرح سے کی ہے کی خولہ لے کے طلاق لے کے یعنی رشتہ ختم کر کے دوسری شادی کیے وہ رشتہ باقی تھا بس یہ انتقال ہو گیا شوہر کا اب دوبارہ شادی ہوئی اور وہ رشتہ ٹوٹا نہیں تھا بس انتقال ہو گیا تو اب جنت میں یہ کس شوہر کے پاس رہے گی بھائی صاحب کا پوچھنا ہے کیا اس عورت کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ دونوں میں سے جس کو چاہے چوز کرے تو دیکھیں اس اسلحے میں اہل علم کی دو رائے ہیں ایک رائے یہ ہے کہ اختیار دیا جائے گا جیسا کہ آپ نے کہا بلکہ تبرانی وغیرہ کی ایک روایت بھی اس اسلحے میں کہ اگر کسی عورت کی دو بار شادی ہوئی ہے اور انتقال ہوا ہے شوہروں کا طلاق یا خولہ نہیں ہوا ہے تو جنت میں ان دونوں میں سے جس کو چننا چاہے گی وہ چن سکتی ہے اسے یہ اختیار ہوگا یہ ایک رائے ہے لیکن یہ روایتیں ضعیف ہیں اور ایک دوسری رائے ہے اہل علم کی جو اس کی بنسبت زیادہ مضبوط اور بہتر رائے معلوم ہوتی ہے یہ شیخ علمانی رحم اللہ کی بھی رائے ہے کہ ایک عورت دوسری بار جس سے شادی کرے گی قیامت کی دن اسی کے ساتھ وہ رہے گی شیخ علمانی رحم اللہ نے اسیعہ میں ایک روایت نگل کی ہے المرأت لآخر ازواجیہ کہ ایک عورت اپنے آخری شوہر کے ساتھ جنت میں رہے گی تو دوسری مرتبہ جو شادی ہوتی ہے وہی اس کا شوہر مانا جائے گا پہلا شوہر جو انتقال ہو گیا وہ اس کا تعلق اس سے ختم ہو جائے گا اگر یہ عورت دوسری شادی کرتی ہے تو البتہ اگر یہ عورت دوسری شادی نہ کرے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ زندگی بھر ویسے ہی اپنے دن گزار دیتی ہے تو پھر یہ بھی انتقال ہو گی اور دونوں جنتی ہوں گے تو یہ دونوں ایک ساتھ رہنگے کیونکہ اس نے دوسری شادی نہیں کیے لیکن اگر وہ شادی کر لیتے دوسری تو یہ دوسری شوہر کے ساتھ ہی رہے گی پہلا شوہر اس کی زندگی سے کٹ جائے گا اس کی دلیل شیخ علبانی رحماللہ نے یہ حدیث دی ہے جو صحیحہ میں پیش کیا ہے المرعہ تو لے آخری ازواجی ہے کہ ایک عورت اپنے آخری شوہر کے ساتھ ہو گی کچھ آثار بھی شیخ علبانی رحماللہ نے نقل فرمائے ہیں کہ بعض صحابیات ایسی تھی کہ ان کے شوہر کا انتقال ہوا تو دوسرا رشتہ ان کے پاس آیا شادی کے لیے خطبہ آیا تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہمارے جو پہلے شوہر تھے جو اس دنیا سے چلے گئے ان پر ہم آپ کو ترجیح نہیں دے سکتے یعنی اگر ہم نے آپ سے نکاح کیا تو ہمارے جو پرانے شوہر تھے ان سے ہمارا تعلق ختم ہو جائے گا تو یہ شیخ علبانی رحماللہ کا موقف ہے اور یہ پہلے موقف کی بنسبت زیادہ بہتر موقف معلوم ہوتا ہے اور ازواجِ متحرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیویاں ہیں ان کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کے لیے اجازت نہیں تھی کہ ان سے شادی کر سکیں تو اس کی ایک حکمت یہی بتائی جاتی ہے کہ چونکہ وہ دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویاں تھیں اور آخرت میں بھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہوں گی اس لئے امتیوں میں سے کسی اور کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ان سے شادی کر سکے یہ ایک وجہ ہے ورنہ اور بھی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باپ کے درجے میں ہیں اور امہات المومن ہماری مائیں ہیں ان سے شادی نہیں ہو سکتی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ایک وجہ یہ بھی بتایا آتی ہے کہ دوسری بات جب شادی کرے گی کوئی عورت تو پہلے شوہر سے تعلق ختم ہو جائے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ان کا تعلق آخرت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم نہیں ہونا ہے اس لئے دنیا میں ان کی دوسری شادی نہیں ہو سکتی ہے تو بہرحال یہ بھی ایک راہ ہے اور بعض علیہ علیہ یہ جو شیخ علبانی رملنج جو روایت پیش کی ہے اس کو بھی ضعیف سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس حسین میں کوئی روایت ثابت نہیں ہے نہ یہ روایت ثابت ہے کہ عورت کو اختیار دیا جائے گا اور نہ یہ ثابت ہے کہ وہ آخری شوہر کے ساتھ ہوگی تو یہ کہلیں کہ یہ ایک تیسری راہ ہے کہ اس بارے میں کوئی روایت ثابت نہیں ہے اب جنت میں کیا ہوگا وہ جنت میں جانے کے بعد پتا چلے گا کہ ایک عورت کے ساتھ کیا ہوتا ہے جس عورت نے اس طرح سے دو شادی کی ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا اس کو پہلا ملے گا یا دوسرا ملے گا یا اس کو اختیار دیا جائے گا یا ان میں سے کوئی نہیں ملے گا ایک الگ یعنی دونوں کو ہٹا کے ایک تیسرا اس کا شوہر ہوگا تو اس میں سے کیا ہوگا بہرحال اتنا تو کنفام ہے کہ ہر عورت کو ایک شوہر ملے گا لیکن دنیاوی شوہر ہی ملے گا یا کون ملے گا لیکن دو شادی ہوئی ہے تو انہی دونوں میں سے کوئی ملے گا یا کون شوہر ملے گا اللہ عالم وہ کہتے ہیں کہ جنت میں جانے کے بعد اس حسنے میں پتا چلے گا بہرحال یہ تین طرح کی راہ ہے اس میں سب سے مضبوط راج شیخ خلبانی رحمہ اللہ کی لگتی ہے کہ آخری بار جو عورت کی شادی ہوگی جس سے انشاءاللہ جنت میں وہ اسی کے ساتھ رہے گی کیونکہ اس حسنے کی احادیث موجود ہیں اس حسنے کے آثار بھی موجود ہیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں نیپال سے سوال کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بھکرا ہمارے پاس قربانی کے لئے تھا اس کا پیر بچپن میں ٹوٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی ہو سکتی کی نہیں ہو سکتی تو دیکھیں آپ نے پوری صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ اس کا پیر ٹوٹا ہوا اور آپ نے اسے کوئی خریدہ بھی نہیں ہے کہ ایک دو دن پہلے آپ خریدے ہوں بلکہ وہ شروع ہی سے آپ اس کو پال رہے ہیں اور اس کا پیر بچپن میں ہی ٹوٹ گیا ہے تو دیکھیں اب وہ قربانی کے قابل نہیں ہے کیونکہ احادیث میں موتا وغیرہ کی جو احادیث ہیں برا بن عزیر رضی اللہ عنہ کی انہوں نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نکل کی ہے ارباؤن کی چار چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ اٹھا کے چار کی انگلیوں سے اشارہ کر کے بڑی ہی صراحت کے ساتھ کہا کہ اگر کسی جانور میں یہ چار عیوب پائے گئے اس کی قربانی نہیں ہو سکتی اس میں سے ایک وہ جانور بھی ہے جو لنگڑا ہو جس کا پیر خراب ہو تو یہ بہت ہی صراحت کے ساتھ حدیث میں بات آئی ہے کہ کسی کا پیر خراب ہو تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے اور وہ بلکل ظاہر ہو اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بلکل ظاہر ہے واضح کیلئے رہے اس لئے ایسے جانور کی قربانی نہیں کرنی چاہیے آپ کو ہی دوسرے جانور کا انتخاب کریں امید ایک کیا آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں شیک یہ بتائیے کی جو بینہ حساب کتاب کے جو جنت جائیں گے ستر ہزار لوگ تو کہ ہر ایک آدمی ستر ہزار کو لے کے جائیں گے یہ مطلب یہاں کلکوریت ہوتا ہے انچالیس لاکھ ایسے کچھ لگوگ ہوتا ہے تو کیا اتنا لوگ بینہ حساب کتاب کے جنت ہو جائیں گے آپ اس کو بتانے کی کوشش ضرور کریں بھائی صاحب نے کہا ہے کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ ستر ہزار لوگ بلہ حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے تو کیا ہر آدمی ستر ہزار کو لے کے جائے گا یا یہ ایک مستقل تعداد ہے تو دیکھیں حدیث میں تو ایسا نہیں ہے کہ ستر ہزار لوگ ایسے ہوں گے کہ ہر آدمی ستر ہزار کو لے کے جائے گا ایسا میری معلومات میں تو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے البتہ یہ حدیث میں ہے کہ اتنی بڑی تعداد بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گی اب یہ چیز مبالگی کے لیے بھی ہو سکتی ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد بتانا مقصود ہے یعنی خاص یہ گنتی بتانا مقصود نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑی تعداد بتانا مقصود ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد جنت میں جائے گی بغیر حساب کتاب کے اس میں ان کی جو نشانیاں حدیث میں بتائی گئے ہیں وہ تو یہ چیز ہو سکتی ہے کہ یا تو خاص یہ تعداد مراد ہے یا یہ مبالگی کے لیے ہے یعنی ایک بہت بڑی تعداد کو بتانا مقصود ہے یہ حدیث میں ہے باقی یہ تو نہیں ہے کہ ان ستر ہزار لوگ ایسے ہوں گے کہ ان میں سے ہر فرد ستر ہزار کو جنت میں لے جائے گا تو ایسی کوئی روایت میری معلومات میں نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم میرا نام کی ملہ مومبے صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میں گھر میں جب آتا ہوں تو میں اینڈر ویر پر رہے سکتا ہوں خبریں نکال کے صرف میری عورت کے سامنے اور دوسرا سوال یہ ہے یا جب میں مجھتے نہیں کرتا ہوں تو میری وائف کے ساتھ تو پورا ننگا ہو جانا صحیح ہے یا کچھ کپڑا بغیرے ڈاکنا ضروری ہے یا ہم یہاں بھی اپنے آپ کو پورا ننگا دیکھ سکتے ہیں یہ مومبے سے سوال بھائی ہے ان کا سوال یہ ہے کہ گھر میں اگر میں واپس آتا ہوں اور وائف کے سامنے صرف انڈر ویر پہن گے رہ سکتا ہوں کہ نہیں رہ سکتا دیکھیں گھر میں اگر آپ کے اور بال بچے نہیں ہیں صرف آپ کی بیوی ہے کوئی رشتہ دار نہیں ہے صرف آپ کی بیوی گھر میں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اس کو ناجائج اور حرام ہم نہیں کہہ سکتے لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی کے ایک زینت ہے آدمی کپڑے میں رہے عورت ہو یا مرد ہو وہ دونوں کپڑے میں رہے یہ زیادہ بہتر ہے لیکن جہاں تو جواز کی بات ہے وہ رہ سکتا ہے بیوی کے سامنے رہ سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں دوسرا سوال آپ نے یہ کیا ہے کہ میاں بیوی ہم بستری کے دوران مکمل طور سے برہنا ہو سکتے ہیں کی نہیں ہو سکتے تو دیکھیں بلکل ہو سکتے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے میاں بیوی کا ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہے عورت اور مرد کا شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہے تو وہ ہم بستری کے وقت مکمل اگر برہنا ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں کپڑا پہنے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جہاں تک آپ نے جواز کی بات پوچھی ہے تو یہ جائز ہے اس میں کوئی حریت کی بات نہیں ہے کیوں جائز ہے اس لئے کہ قرآن و حدیث میں اس سے منع نہیں کیا گیا ہے قرآن و حدیث میں میاں ویوی کے لئے ایک دوسرے سے ایسی کوئی پردے والی بات نہیں کہے گی اور نہ ہم بستری کی وقت ایسی کوئی پابندی بتائی گی ہے کہ عورت کو بھی کپڑے ہی میں ہونا چاہیے مرد کو بھی کپڑے ہی میں ہونا چاہیے جن سے بعد لوگ یہ اسطلال کرتے ہیں کہ میاں ویوی ایک دوسری کے شرمگائے کو نہیں دیکھ سکتے لیکن یہ ساری روایتیں ضعیف ہیں ایسی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے جس میں یہ ترگیب دی گئی ہو یا حکم دیا گیا ہو کہ میاں ویوی ایک دوسرے کو ننگا نہیں دیکھ سکتے ہیں ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے اس لئے یہ چیز جائز ہے درست ہے جواز میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے امیدے کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں یہ ایک بھائی صاحب کہتے ہیں کہ لب میریج کرنا اسلام میں گناہ ہے کہ نہیں ہے لب میریج تو دیکھئے لب میریج کا مطلب اگر یہی ہے جیسا کہ عام طور سے ہمارے یہاں معروف ہے کہ ایک لڑکی اور ایک لڑکا یہ دونوں ایک دوسرے کے تعلق میں ہوتے ہیں باقعدہ ایک دوسرے سے بات چیت ایک دوسرے کے ساتھ گھومنا فرنا تو اگر یہ مطلب ہے لب کا پیار کا تو اسلام میں تو اس کی سرے سے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ایک لڑکا ایک لڑکی شادی سے پہلے ایک دوسرے سے کہ تعلق میں آئیں ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں باتیں کریں جس کو آج لب اور پیار کہا جاتا ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ ساری چیزیں شادی کے بعد ہونے چاہتے ہیں شادی سے پہلے بلکل نہیں اچھا اس کو جو لوگ لب کہتے ہیں نا پیار کہتے ہیں یہ لب پیار نہیں ہوتا بلکہ ایک حوث ہے اور ایک طرح سے جنسی خواہش پوری کرنے کی ایک تڑپ ہے ایک لڑکی نے کسی لڑکی کو دیکھا اس کے دل میں آیا کہ اس کے ساتھ جو ہے ہم مصری کرنا چاہیے اب اس نے پیار کا نام دے دیا تو دیکھیں یہ پیار محبت اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ شادی سے پہلے ایک لڑکا کسی لڑکی کو دیکھے اور اس کے ساتھ اس طرح کے تصورات رکھے بلکہ اس طرح کے اظہار کرے اس کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے تو اس کا اگر نام لم میرے جید اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہاں یہ بات ہے کہ اگر کسی لڑکی کو کوئی لڑکی پسند ہے اس کو لگتا ہے کہ اس سے شادی کرنی چاہیے تو وہ شادی کر سکتا ہے اس کے پاس جو ہے نکاح کا پیغام بھی سکتا ہے اس سے شادی کر سکتا ہے بس اتنا کر سکتا ہے کہ کسی لڑکی کے بارے میں اس کو پتا چلا یا اس نے کہیں پہ دیکھ لیا اس کو پسند آگی مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس کو پسند آگی باقی اس کے ساتھ بات چیت کرنا اٹھنا بیٹھنا گھومنا فرنا ایسا کچھ بھی نہیں ہے صرف اس نے دیکھا اس کو پسند آگی یا اس کے بارے میں معلومات ملی اور اس کو لگا کہ اس سے شادی کرنی چاہیے تو یہ شادی کر سکتا ہے اگر یہ مطلب ہے لب کا پیار کا محبت کا کہ بس ایک نظر دیکھ لیا اس کو بھائی کی اچھی لگی وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے اگر کوئی لڑکی پسند آگی تو لڑکا شادی کے لیے اس کو کہہ سکتا ہے یا کسی لڑکی کو بھی کوئی لڑکا پسند آ جاتا ہے اور شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ بھی اپنی خواہش کا اظہار کر سکتی اپنی بات رکھ سکتی اپنے والدین کے سامنے کہ اس لڑکے سے ہماری شادی ہونی چاہیے ہم چاہتے ہیں ہماری شادی اس لڑکے سے ہو جائے تو یہ دونوں لڑکا لڑکی دونوں اپنی خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں اور لڑکا لڑکی والے کو پیغام بھی سکتا ہے یعنی لڑکی کے ولی کو پیغام بھی سکتا ہے اور لڑکی والے بھی لڑکی کا ولی بھی کسی لڑکے کو پیغام بھی سکتا ہے تو یہ چیز اگر ہے تو یہ ٹھیک ہے اس کی گنجائش ہے باقی ہمارے سماج میں جس چیز کو پیار کہا جاتا ہے لب مہرج کہا جاتا ہے اس کی اسلام میں ذرہ برابر بھی گنجائش لیتا ہے کہ شادی سے پہلے ایک دوسری کے تعلق میں ہوں ایک دوسری سے بات کریں ایک دوسری سے گھومیں فیریں اور اس کو پیار کا نام دے تو یہ پیار نہیں ہے تو عیاشی ہے بلکہ زناکاری ہے بدکاری ہے اسلام میں اس کو بھی زنا کہا گیا ہے کہ العینان تزنیان آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور اسی طرح سے زبان کا بھی زنا ہوتا ہے اسی طرح ہاتھ کا بھی زنا ہوتا ہے پیر کا زنا ہوتا ہے تو یہ شادی سے پہلے جو ایک دوسری سے تعلقات ہوتے ہیں اس طرح کے اسلام میں اس کو لب مہرج نہیں اس کو تو زناکاری اور بدکاری کیا گیا ہے تو اگر یہ معنی ہے لب مہرج کا تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے امید ہے کہ یہ بات آپ کے لئے واضح ہو گئی ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام عبدالسلام ہے میں یوپی صدیان نگر جیلہ کا کراہوں بجار سے بولنا ہوں میرا دو سوال ہے ایک یہ قرمانی کا گوشت گہر مسلموں کو دے سکتے ہیں یا نہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ اقیقے کی جانور میں ایک بڑے جانور میں کیا چار پانچ یہ اچھے اقیقہ ہو سکتا ہے ایک جانور میں یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں انہوں نے دو سوال کیا ہے پہلا یہ کہ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں کی نہیں دے سکتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل آپ دے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے قربانی کا گوشت ایک طریقہ کھانا ہے اور قربانی کے گوشت میں یہ گنجائش دی گئی ہے کہ آپ کسی کو ہدیہ دے سکتے ہیں کسی کو تحفہ دے سکتے ہیں تو آپ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں آپ کھانا غیر مسلم کا تحفہ کھانے کا تحفہ قبول بھی کر سکتے ہیں اور ان کو دے بھی سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں قرآن و حدیث میں ایسی کوئی پابندی نہیں بتائی گئی ہے کہ جو قربانی کا گوشت ہے اس لئے مسلمان ہی کھا سکتے ہیں غیر مسلم نہیں کھا سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں اس لئے آپ ہدیہ گفت کسی کو بھی دے سکتے ہیں دوسرا سوال آپ کہہ یہ ہے کہ عقیقے میں بڑے جانور میں کئی لوگ شریک ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے ہیں تو دیکھیں عقیقے میں بڑے جانور کی کوئی گنجائشی نہیں ہے اس لئے کئی لوگ کے شریک ہونے کی نوبت ہی نہیں آسکتی یعنی سب سے پہلے تو یہ تکرے نا کہ عقیقے میں بڑے جانور کو زبا کر سکتے کے نہیں تو عقیقے میں صرف چھوٹے جانور جانور کو زبا کرنے کی بات ملتی ہے بڑے جانور کو زبا کرنے سے متعلق کوئی صحیح روایت نہیں ملتی ہے ایک روایت ہے لیکن وہ ضعیف ہے اس پر میرا پورا مضمون ہے آپ نیٹ پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس حصلے کی جو روایتیں ہیں یا جو آثار ہیں وہ سب کے سب ضعیف ہیں بڑے جانور سے عقیقہ یہ ثابت نہیں ہے بلکہ سنان بھیکی وغیرہ کی روایت ہے کہ امہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو خلاف سنت قرار دیا ہے آپ کو سننے میں آئے کہ کوئی ایسا عقیقہ کرنا چاہتا ہے تو آپ نے اس سے منع فرمایا اور کہا یہ خلاف سنت ہے اس لئے جب یہ بنیادی ثابت نہیں ہے یعنی بڑے جانور سے عقیقہ کرنا ہی ثابت نہیں ہے تو اس میں بہت سارے حصے لگانے کا کوئی سوالی پیدا نہیں ہوتا ہے تو یہ جو آپ کا سوال ہے کہ بڑے جانور کے عقیقے میں کئی لوگ شریک ہو سکتے کی نہیں تو کئی لوگوں کا تو بہت دور کی بات ہے ایک آدمی بھی شریک نہیں ہو سکتا یعنی صرف ایک آدمی بھی نہیں کر سکتا بڑا جانور تو کئی لوگوں کے شریک ہونے کا تو کوئی سوالی پیدا نہیں ہوتا امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیدنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے یاد رکھیں کہ اس نمبر پر آپ کو کال نہیں کرنی ہے اس نمبر پر جو واتساب موجود ہے اسی پر آپ کو اپنا سوال ریکارڈ کر کر بھیجنا ہے آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیج دیں آپ چاہیں تو آوڈیو میں اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیجیں یا لکھ کر اپنا سوال بھیج دیں لیکن یاد رکھیں کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں ملتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں کوشش کریں کہ آپ کا سوال ویڈیو ہی میں ہو تاکہ آپ کو جلد اس کا جواب مل سکے سوال پوچھتے ہوئے دھیان نہ کھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال بامقصد ہو اور سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ساری جبرکور سے بول رہا ہوں کہ ایک مسئلہ ہے جو جاننا چاہتے ہیں ایک صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر حجر کی نماز کا وقت ماندی جی چار بجے ہے اور ساڑھے چار بجے تک کہ اذان نہیں ہوتی ہے کسی وجہ سے مسجد نہیں کھلی یا موزن نہیں آئے وہ ساڑھے چار بجے موزن صاحب آتے ہیں اذان دیتے ہیں تو پہلے سنت پڑھی جائیں گی یا پہلے فرض پڑھی جائے گی پہلے فرض پڑھی جائے گی بعد میں سنت پڑھی جائے گی اور ان کا کہنا ہے کہ قرآن حدیث سے اللہ کے نبی اور صحابہ کے عمل سے کی دلیل سے ہم کو ثابت کر کے بتائیے تنہوں نے ایک بات بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی ایک دفعہ سفر میں تھے اور کسی وجہ سے نید لگ گئی اور سورج نکل گیا تو اذان دی گئی اور فجر کی نماز پڑھی گئی وہ اس بات کی داری لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے پہلے اذان کے بعد فرض نماز پڑھی سنت نہیں پڑھی تو اس کی ذرا بیان کر دیجئے یہ ایک بھائی صاحبیں جبل پور سے ان کا سوال یہ ہے کہ فجر کی نماز وقت پر نہیں پڑھی گئی یعنی اذان تاخیر سے ہوئی اور جماعت بھی تاخیر سے ہو رہی ہے یعنی چار بجے کا ٹائم ہے ساڑھے چار بجے جماعت ہو رہی ہے تو بھائی صاحب کا کہنا آئی ہے کہ ایسے میں فجر سے پہلے کی جو دو رکھت سنت ہے وہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے یا وہ بعد میں پڑھیں گے اور آگے آپ نے یہ بتایا کہ کوئی صاحب ایسا کہتے ہیں کہ اگر نماز لیٹ ہوئی تو سنت نہیں پڑھی آئے گی صرف فرض پڑھا جائے گا تو دیکھیں آپ نے جو حالت بیان کیے کہ چار بجے کا ٹائم ہے اور ساڑھے چار بجے نماز پڑھی جا رہی ہے تو دیکھیں یہ صورتحال سے تو ایسا رکھتا ہے کہ ابھی جماعت کا وقت نکلا نہیں یعنی فجر کا ٹائم موجود ہے کیونکہ فجر کا ٹائم ختم کب ہوگا جب صورت نکل جائے تو صورت نہیں نکلا ہے صرف آدھے گھنٹے کی بات ہے تو آدھے گھنٹے کے اندر ٹائم کے اندر بھی نماز ہو سکتی ہے بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز لیٹ ہوئی ہے تو اگر کوئی آدمی نماز تاخیر سے پڑھ رہا ہے تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ قضا کر کے پڑھ رہا ہے وقتِ ادائیگی ہی میں پڑھ رہا بس وہ تاخیر کر رہا ہے مؤخر کر رہا ہے یہ وہ صورت ہے جو آپ نے بتائی ہے آگے جو روایت آپ نے پیش کیا کسی کے حوالے سے اس کا تو تعلق الگ سے تو قضا کا مسئلہ ہے یعنی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے اور اس سفر میں یہ ہوا کہ آپ سے سفر کو نید آگئی اور صورت نکل چکا تھا تو وہ تو الگ مسئلہ ہے بلکل ہے الگ مسئلہ ہے لیکن یہ جو صورت آپ نے بتائی ہے اس میں تو ادائیگی کا وقت ہے تو برحال یہ وقت ہو وقتِ ادائیگی ہو یا قضا کا مسئلہ ہو کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کا اثر سوال یہ ہے کہ اگر تاخیر ہو رہی ہے نماز میں فجر کی نماز میں تاخیر ہو رہی ہے چاہے وقت کے اندر ہو یا وقت کے باہر ہو قضا ہو گئے ہیں تو کسی بھی صورت میں کیا فجر کی جو پہلے والی سنت ہے سنتِ موقع دا کیا اس کو نہیں پڑھیں گے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو پڑھیں گے کوئی بھی صورت ہو جو صورت آپ نے بتائی وہ ہو یا پھر یہ کی جو روایت آپ نے پیش کی ہے وہ ہو دونوں صورتوں میں فجر کی نماز سے پہلے کی جو سنت ہے وہ ادا کی جائے گی ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسجد میں اکیلا لیڑ سے آتا ہے فجر کی جماعت کھڑی ہے جماعت ہو رہی ہے اور اکیلا کوئی شخص تاخیر سے آیا تو اب یہ سنت نہیں پڑھے گا یہ فورا جو ہے جماعت میں شامل ہو جائے گا کیونکہ کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے کوئی نماز نہیں ہوتی ہے تو اکیلا کوئی شخص آئے گا مسجد میں اور جماعت کھڑی ہے تو وہ پہلے فرض پڑھے گا یعنی جماعت کے ساتھ رہے گا لیکن اگر تین چار لوگ لیڑ سے آئے اور لیڑ سے جماعت ہو رہی ہے یا اکیلا آدمی آیا اس کو اکیلا ہی پڑھنا تو آئی سی صورت میں پہلے فجر کی سنت ادا کی جائے گی اس کے بعد فرض کو پڑھا جائے گا یہ اس صورت میں جو آپ نے بتائی ہے اور جو آپ نے روایت پیش کی ہے اس میں بھی تو وہی بات ہے آپ نے اس روایت کو اپنے کسی ساتھی کے حوالے سے پیش کیا اور کہا کہ ان کا یہ دعویٰ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی دن جب فجر کی نماز میں تاخیر ہوگی تو آپ نے سنت نہیں پڑا ایسا روایت میں نہیں ہے بلکہ روایت میں تو پوری سرحت کے ساتھ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سنت پڑھی اس کے بعد فرض کی نماز ادا کی سنہ نبی دعوت کی حدیث ہے حدیث 437 اس میں کیا ہے کہ جب لمبی روایتیں میں اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں فَمَا عَيْقَدْهُمْ إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ کہ وہ فجر میں سو گئے تو سورج کی دھوپ جب پڑھی تو بیدار ہوئے فَقَامُورُ کھڑے ہوئے اس کے بعد فَتَوَزَّوُ انہوں نے وضوح کیا وَأَذَّنَا بِلَالُ اور بلال رضی اللہ عنہ نے ازان دی فَصَلُّ رَكَعْتَ الْفَجْرِ تو انہوں نے فجر کی دو رکاعت نماز پڑھی ثُمَّ صَلُّ الْفَجْرَ اس کے بعد فجر کی یعنی اصل فجر کی نماز پڑھی تو ذرا غور کیجئے روایت میں کیا ہے روایت میں یہ نہیں ہے کہ صرف دو رکاعت فرض ادا کی گئی بلکہ روایت میں تو پوری سرات ہے فَصَلُّ رَكَعْتَ الْفَجْرِ ثُمَّ صَلُّ الْفَجْرَ کہ پہلے فجر کی دو رکاعت یعنی جو سنت ہے سنت موقتہ ہے اس کو صحابے اکرام نے اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی ثُمَّ صَلُّ الْفَجْرَ اور اس کے بعد میں فجر کی نماز پڑھی تو یہ جو آپ کے ساتھی نے بیان کیا اس حدیث کو تو عجیب طریقے سے بیان کیا انہوں نے یعنی انہوں کے بیان کی مطابق سنت نہیں پڑھی گئی لیکن حدیث میں تو یہ ہے کہ سنت پڑھی گئی ہو سکتا اس حدیث کی کوئی ایسی روایت انہوں نے دیکھی ہو جس میں یہ وضاحت نہ ہو تو یہ طریقہ نہیں ہے روایتوں کو دیکھنے کا ان سے مسئلہ نکالنے کا بلکہ ایک واقعے سے متعلق جتنی روایات ہیں سب کو اکٹھا کرنا چاہیے سب کو دیکھنا چاہیے اس کے بعد کوئی رائے قائم کرنی چاہیے کہ اس واقعے میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا تو آپ کی جو ساتھی کہہ رہے ہیں کہ اس واقعے میں فجر کی سنت نہیں پڑھی گئی یہ بات غلط ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ سنت پڑھی گئی اس کے بعد فجر کی نماز پڑھی گئی یہ سنا نبی دعوت کی صحیح دیس ہے شیخ علبانی رحم اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے حدیث نمبر چار سو سائیتیس تو خلاصہ یہ ہے کہ فجر کی نماز اگر تاخیر سے ہو چاہے وقت کے اندر ہو یا وقت کے باہر ہو کبھی بھی کسی وجہ سے تاخیر ہو جائے تو اگر جماعت نہیں ہو رہی ہے اکیلے کوئی پڑھنا چاہتا ہے یا جماعت ہو رہی ہے وہ سب کی سب کی چھوٹ گئی ہے پہلے سنت موقعہ ادا کی جائے گی اس کے بعد جو فرض کی نمازیں وہ پڑھی جائے گی امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم میرا ایک سوال ہے شیخ علب السلام کہ میرا ایک رستیدار سود کھاتا ہے اور وہ میں جانتا ہوں اور وہ میری دعوت کرے تو کیا میں دعوت کو قبول کر سکتا ہوں یہ ایک بھائی صاحب ہے ان کا سوال یہ ہے کہ میرا ایک ساتھی ہے جو سود کھاتا ہے اور وہ میری دعوت لے رہا ہے تو میں اس کی دعوت میں شریک ہو سکتا ہوں کی نہیں ہو سکتا ہوں دیکھیں اس طرح کے سوالات بہت آتے ہیں اور میں ایسے سوالات پر جواب دینے کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ذکر کرتا رہتا ہوں اور یہاں بھی ذکر کروں گا آپ کا جو اصل سوال ہے نا کہ آپ کا کوئی ساتھی سود کھو رہا ہے وہ آپ کو دعوت دے رہا ہے آپ جا سکتے ہیں کی نہیں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو آگاہ کروں کہ ہمارے سماج میں اس سے بھی عام مسئلہ یہ ہے کہ ایسے لوگ ہمیں دعوت کیلئے بلاتے ہیں جنہوں نے دوسروں کا مال غصف کر لیا ہے نوجاست طریقے سے قبضہ کر لیا ہے مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے باپ کی مرنے کے بعد اپنی بہنوں کو باپ کے مال میں سے حصہ نہیں لینے دیتے ہیں اپنی بہنوں کا حصہ ہڑپ کر لیتے ہیں رکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے ہاں کوئی کھڑاوکی سوال نہیں کرتا کہ کیا ایسا آدمی جس نے اپنی بہن کی جائداد ہڑپ کر لی ہے باپ کے حصے میں بہن کو جائداد نہیں لینے دیا تو کیا اس کی دعوت قبول کر سکتے ہیں کی نہیں کر سکتے ہیں یہ سوال کوئی نہیں اٹھاتا اور سود کے بارے میں کئی سننے میں آگیا ہے کہ فلان آدمی سود کھا رہا ہے تو وہاں بہت ہی زور و شور سے یہ بات اٹھائی آتی ہے کہ اس کے یہاں کھانا کھا سکتے گی میرے بھائی اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی بہن کا مال کھا رہا ہے چھین کے کھا رہا ہے ہڑپ کے کھا رہا ہے گرچہ اس کو الگ الگ نام دے خوبصورت نام دے آپ نے ماف کر دیا بہن نے ماف کر دیا یہ سب شیطانی وسوسیں ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ شخص دندہارے اپنی بہن کی جادات کو ہڑپ کر رہا ہوتا ہے اور اس کو نگل جاتا ہے حرام طریقے سے اس پر قبضہ جمع لیتا ہے اب یہ شخص نہ صرف اس نے یہ کی دوسرے کا مال ہڑپ کیا ہے بلکہ اپنے خونی رشتے دار کا مال ہڑپ کیا ہے اپنی بہنوں کا مال ہڑپ کیا ہے بحیثیت مرد اس کی تو ذمہ داری تھی کہ اپنی بہن کو سپورٹ کرتا ان کی مدد کرتا مدد کرنے کے بجائے الٹا انہی کی جادات لے کے بیٹھا ہوا ہے تو یہ جو اتنا بڑا ڈاکو ہے اتنا بڑا چور ہے اتنا بڑا غاصف ہے کہ اپنی بہن کی جادات لے کے بیٹھا ہوا ہے اس کے تعلق سے سوالات کیوں نہیں اٹھتے کہ اس کے گھر دعوت کھا سکتے کی نہیں اس سے دوستی کر سکتے کی نہیں اس کے پاس بیٹھ سکتے کی نہیں بیٹھ سکتے تو میرے بھائی جس طرح سے آپ کو فکر اس بات کی ہے کہ سودھ خور کیا جا سکتے کی نہیں آپ سے زیادہ آپ اس بات کی فکر کیجئے کہ کوئی میراس خور ہے سودھ خور نہیں میراس خور ہے اس کی دعوت میں جا سکتے کی نہیں اس کے گھر بیٹھ سکتے کی نہیں خود اپنے بارے میں بھی جازہ لنا چاہئے کہ آپ یہ سوال کر رہے ہیں تو کہ ایسا تو نہیں کہ آپ سودھ کے بارے میں سوال کر رہے ہیں اور خود آپ نے اپنی بہن کو حصہ نہ دیا ہو یا آپ کے اببہ نے اپنی بہنوں کو حصہ نہ دیا ہو اس لئے سودھ کھور کی فکر چھوڑیے سب سے پہلے اپنی فکر کیجئے کہ آپ کے اببہ نے جو آپ کے دادا سے پروپٹی حاصل کی ہے آپ کے اببہ نے اپنی بہنوں کو آپ کی بوا کو دیا کی نہیں نہیں دیا دنیا سے چلے گئے تو آپ دے دیجئے اور آپ کے پاس جو مال اور اس کے بعد جو مال بچ کے آپ کے پاس آیا ہے تو اس بات کی فکر کیجئے کہ آپ وہ مال سب سے پہلے اگر آپ کی بہنیں بھی ہیں تو ان کو دے دیجئے اور اگر صحیح طریقے سے آپ کیا ویراسل بٹھ رہی تو کوئی مسائل نہیں تو یہ ایک اضافی چیز تھی جو میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا اب آپ کے اصل سوال کے جواب پہ آتا ہوں یہ جو آپ نے کہا کہ سودھ خور ہے وہ دعوت دے رہا جا سکتے کی نہیں جا سکتے دیکھیں جہاں تک جواز کی بات ہے آپ بالکل جا سکتے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی علاقے کی مشرقین کی دعوت قبول کیا کرتے تھے حتیٰ کی یہودیوں کی دعوت بھی قبول کیا کرتے تھے اور یہ معروب بات ہے کہ وہ سودھ خور ہوتے تھے وہ سودھ کاروبار کرتے تھے وہ سودھ کھاتے تھے کھلاتے تھے اس کے باوجود بھی جب وہ دعوت لیتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت قبول کرتے تھے اس لئے کوئی سودھ خور ہے برا ہے پاپی ہے مشرق ہے کافر ہے کیسا بھی اگر وہ آپ کو دعوت لے رہا ہے اور آپ کو ہدیہ کر رہا ہے تو اس کا ہدیہ آپ قبول کر سکتے ہیں اس کی دعوت آپ قبول کر سکتے ہیں کیونکہ خود ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی دعوت قبول کی ہے جن کے یہاں سودی کاروبار چلتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی تنبیہ نہیں فرمائی کی چونکہ سری مسلمانوں نے سود لینے دینے سے اجتناب کیا ہے اس لئے اگر مسلمانوں کے ساتھ دعوت نہیں ہونی چاہیے ان کے ساتھ اٹنا بیٹنا نہیں ہونا چاہیے ان کے ساتھ لینے دینے ہونا چاہیے کیونکہ یہ سود کھاتے ہیں ایسی کوئی تعلیم کتاب و سنت میں نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں پر صحابہ پر ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی کہ جو سود کھاتے ہیں ان کے ساتھ کوئی دعوت وغیرہ کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے ایسی کوئی بات نہیں کی بلکہ خود آپ صل اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت قبول کیے اس لئے کوئی سود کھاتا ہے تو یقین ان یہ بہت بڑا گناہ ہے نو ڈاؤٹ کے بہت بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کے مترادف ہے اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن نصیب وغیرہ کی بلکہ صحیح مسلم وغیرہ میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو سود کھاتا ہے جو سود کھلاتا ہے اور جو سودی معاملات کو لکھتا ہے اور جو اس پہ گواہ بنتا ہے ان سبوں پر لعنت تو بڑی سخت وعیدے ہیں سود کے خلاف لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت میں شریک ہو سکتے ہیں کھا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے البتہ ایک چیز ہے کہ اگر کسی سماج میں کوئی پہنچا ہوا آدمی ہے بہت بڑا عالم ہے یا بہت عزتدار ہے اس کی بات چار لوگ سنتے ہیں وہ اگر کسی کا بائیکارڈ کر دے تو سامنے والا صدر جائے تو اگر کوئی بہت پہنچا ہوا شخص ہے بہت بڑا عالم ہے بہت عزتدار ہے اس کو اگر یہ لگے کہ فلا آدمی سود کھا رہا ہے اگر میں اس کی دعوت میں جانا بند کر دوں گا تو وہ سود کھانا بند کر دے گا تو وہ آدمی اپنے طور پر یہ فیصلہ لے سکتا ہے یہ جنرلی سب کے لئے بات نہیں کہہ جا سکتا ہے کہ ایک معمولی آدمی جس کی کوئی حیثیت نہیں جس کی کوئی نہیں سنتا جس کو کوئی نہیں دیکھتا وہ آدمی کہہ کہ میں بائیکارڈ کرتا ہوں اس کے بائیکارڈ کرنے سے کیا فرق پڑنے والا ہے دیکھیں ایک بڑا شخص بڑی شخصیت والا بڑے اسٹیٹس والا اگر اس کے بائیکارڈ سے سامنے والے پر فرق پڑ سکتا ہے اس کے صدرنے کی امید ہے تو اس کی دعوت کا بائیکارڈ کر سکتا ہے یہ بتا کر کہ چونکہ تم سود کھا تو اس لئے میں تمہارے گرن نہیں ہوں گا تم سود کھانا بند کر دو میں تمہاری دعوت قبول کروں گا اور یہ معاملہ صرف سود کا نہیں ہے اس سے بھی بھیانا چیز ہے نماز چھوڑنا ایک آدمی جو نماز نہیں پڑتا ہے تو اس کے تعلق سے بھی کوئی بڑا آدمی بڑی شخصیت ایسا رویہ اپنا سکتے ہیں ایسا موقف اپنا سکتے ہیں کہ وہ اگر دعوت دے تو کہیں گے کہ ہم تمہاری دعوت نہیں قبول کرتے ہیں کیونکہ تم نماز نہیں پڑتے تو مذہب میں نظر آتے ہیں میں تمہاری دعوت نہیں قبول کروں گا تو اگر کسی کو لگتا ہے کہ میرے بائیکارڈ کرنے سے اصلاح ہو سکتی ہے تو وہ بائیکارڈ کر سکتا ہے لیکن شرعی طور سے اس کے یہاں کھانا جائز ہوگا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ حرام ہے جنرلی سب کے لیے یہی بات ہوگی کہ آپ وہاں کھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ بائیکارڈ کرنے سے وہ صدر سکتا ہے تو آپ بائیکارڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ بائیکارڈ کرنا واجب نہیں یہ ضرور نہیں کہ آپ بائیکارڈ کرو ہی ہاں آپ اگر اس ذریعے سے اس کو صدر سکتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ایسا فیصلہ لینس سے وہ صدر سکتا ہے تو آپ یہ فیصلہ لے سکتا ہے لیکن اگر آپ کے فیصلہ لینس آپ کو لگتا ہے وہ نہیں صدرے گا تو یہ بیکار کی بات ہوگی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اصلاً یہ چیز جائز ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیکھ ایک مسئلہ ہے قربانی کا جو بکرا لیا گیا ہے گھر میں پال کے بڑا کیا گیا ہے اس کا جو پیر ہے اس پیر کے اندر وہ کھوری جو ہوتا ہے تھوڑا نکل گیا ہے تو قربانی وہ چل سکتا ہے یا نہیں اس کے بارے میں کچھ ہم ان کو بتائیں السلام علیکم یہ ایک بھائی صاحب ہے ان کا سوال یہ ہے کہ قربانی کے لئے کوئی بکرا انہوں نے منتخب کیا تھا اس کو پالا پوسا بھی ہے تو اس کے پیر سے جو کھور ہے وہ نکل گیا ہے یعنی جو ناخن جس کو ہم کہتے ہیں وہ نکل گیا ہے تو اس کے قربانی ہو سکتی ہے تو دیکھیں حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ یہ کہ چار عیب نہیں ہونا چاہیے جانور میں چار میں سے ایک ہے کہ جانور لنگڑا نہیں ہونا چاہیے یعنی اس کے پیر میں ایسا عیب نہیں ہونا چاہیے کہ جو اس کو چلنے میں اس کو ڈشٹب کرے یعنی وہ صحیح سے چل نہیں پا رہا ہو وہ لنگڑا رہا ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوگی لیکن یہ جو آپ نے کہا ناخن نکل گیا تو ناخن اگر کہیں سے نکل گیا اور اس کی وجہ سے اس کی چال پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہ نارمل چال چلتا ہے جیسے اور جانور چلتے ہیں وہ بھی چلتا ہے اس کے پیر میں کوئی ایسی بیماری نہیں دکھتی ہے کوئی کمزوری نہیں دکھتی ہے اور اس کے چلنے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے اس کے پاؤں پر اس کے بیلنس پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ عیب مانے ہے جو عیب اس کو لنگڑا کر چلنے پر مجبور کریں جس کے واسے وہ چل نہ پا رہا ہو صحیح طریقے سے اور وہ ظاہر ہو بالکل واضح دور سے بھی آدمی تیانور کو چلتا ہوا دیکھے تو کہہ دیکھئے تو لنگڑا رہا ہے تو اگر یہ عیب ہو یعنی پیر میں اس درجے کا عیب ہو کہ وہ چلتے دیں لنگڑا رہا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی لیکن اگر ناکھن معمولی ناکھن نکلا ہے اور وہ چلنا ہے نارمل چال اور دور سے اگر وہ چلنا تو دور سے دیکھ کے ظاہر نہیں ہو رہا ہے کلیر نہیں ہو رہا کوئی نہیں بول سکتا ہے کہ یہ بیمار ہے اس کا پیر خراب ہے تو اس کی قربانی آپ کر سکتے ہیں البتہ اگر وہ لنگڑا کی چلنا تو آپ اس کی قربانی نہیں کر سکتے اور میں یہ دیکھیں آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں ایک تحریری سوال بھی اس کو بھی لے لیتے ایک بھائی نے لکھا ہے کہ مجھے بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں سزدہ کرتا ہوں تو شکلیں دکھائی دیتی ہیں کیا کروں یہ بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ بہت زیادہ وسوسے ہیں سزدہ کرو تو کوئی شکل دکھائی دیتی ہے تو یہ تصور ہے آپ کا یعنی آپ کے خیالات ہیں جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں تو اس طرح کے وسوسوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی وظائف کا اعتمام کرے جو عذکار ہیں جو دعائیں ہیں ان کا اعتمام کرے پہلی بات تو پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھے سب سے پہلی زمینداری ہے کہ پانچ وقت کی نماز صحیح سے پڑھے عقیدہ اپنا صحیح کرے توہید پر رہے وہ پانچ وقت کی نماز پڑھے نماز کے بعد کے جو عذکار ہیں ان کی پابندی کرے اور صبح و شام کے جو عذکار ہیں ان کی پابندی کرے یہ بہت ضروری ہے کہ نماز آنچ وقت کی نماز نماز کے بعد کے عذکار اور صبح و شام کے جو عذکار ہیں وہ پڑھے اس کے علاوہ اور بھی جو دعائیں ہیں وہ بھی پڑھے حسن مسلم ایک مشہور کتاب ہے وہ خریدے اور اس کتاب سے جو بھی دعائیں ہیں مختلف معاقع کی یاد کر کے وہ پڑھے اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں جتنا اس کو توفیق ملے قرآن مجید کی تلاوت کریں تو ان چیزوں پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ وصف سے ختم ہوئی ہے سب سے پہلے چیز عقیدہ اس کا صحیح دیکھیں اگر عقیدہ کسی آدمی کا خراب ہے اللہ تعالیٰ پر اس طرح کا یقین نہیں ایمان نہیں جی طرح ہونا چاہیے تو کتنی بھی نمائے پڑھے روزہ رکھے کچھ بھی کرے وہ اوہام پرستی میں مطلع ہوتا ہے اس سے سب سے پہلے آپ عقیدہ ٹھیک کریں صحیح عقیدہ کیا ہونا چاہیے وہ پتہ کریں اور عقیدہ ٹھیک کریں پانچت کی نمار پڑھیں ذکر و عذکار کریں صبح و شام کی عذکار پڑھیں دعائیں پڑھیں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں تو امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ افاقہ ہوگا امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین وقت ختم ہو چکا ہے یہی پر یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھینا چاہیں تو اسکین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ کر لیں اس نمبر پر آپ کو کال نہیں کرنی ہے بلکہ اس نمبر پر جو وارساپ موجود ہے اسی وارساپ پر آپ کو اپنا سوال بھیجنا ہے آپ چاہیں تو ویڈیو میں ریکارڈ کر کے اپنا سوال بھیج سکتے ہیں یا آوڈیو میں اپنا سوال لکھار کر کے بھیس سکتے ہیں یا پھر لکھ کر اپنا سوال بھیس سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ جو سوال ویڈیو یا آوڈیو میں موصول ہوگا ہم جواب کے لئے انہیں ترجیح دیں گے انہیں پہلے چنیں گے سوال پوچھتے ہوئے دھیان نہ کھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال بامقصد ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائے اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ